ہیلو ایبریوان میں ہوں حماد احمد خان ویلکم ٹو دی لیگل فورم یوٹیوب چینل لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ بل ایکٹ آرڈر اور آرڈیننس یہ سب کیا ہوتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ رولز کیا ہوتے ہیں جب میں لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کر چکا تھا پھر میرے ذہن میں آیا اور کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کومنٹس میں بھی پوچھے کہ یہ رولز کیا ہوتے ہیں اور رولز کیس طرح سے بنائے جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں سو رولز اینڈ رول میکنگ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے بل کا اور ایکٹ کا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بل اینڈ ایکٹ کیا ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میری لاسٹ ویڈیو کہ میں نے اپلوڈ کی تھی لنک آئی بٹن میں بھی دے دوں گا آپ اسے پہلے دیکھ لیں تاکہ آپ کا وہ کونسپٹ کلیر ہو جائے اگر آپ کو وہ کونسپٹ کلیر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک ایکٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے بنتا ہے then آپ رولز اینڈ رول میکنگ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں آج کی دور میں مجوریٹی آف کنٹریز میں اصول یہ ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہی قانون سازی کر سکتا ہے یا قانون وہی بنا سکتا ہے اگر کوئی بھی اصول بنانا ہوگا کسی بھی چیز کے ریلیٹیڈ تو وہ لیجسلیچر ہی بنا سکتا ہے اور نورملی لیجسلیچر جو قانون سازی کرتا ہے جو لاز بناتا ہے وہ ایکٹس کی صورت میں بناتا ہے اور کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے تحت کچھ جو ہیں وہ آرڈیننس کی صورت میں بھی کچھ لاز انفورس کیے جا سکتے ہیں لیکن جو یہ رولز ہیں یہ تھوڑے سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں ان رولز کو سمجھنے کے لیے ہمیں کونسٹ سمجھنا ہوگا پرائیمری لیجسلیشن کا اور سیکنڈری لیجسلیشن کا دیکھئے پرائیمری لیجسلیشن اور سیکنڈری لیجسلیشن ایک بڑا ٹاپک ہے جس پہ شاید میں آگے چل کے ویڈیو بھی لیا ہوں لیکن اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کی حد تک آسان زبان میں اگر سمجھا جائے تو پرائیمری لیجسلیشن کلاتی ہیں جو مین کونٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی لاؤ کا جو پرویجنز ہوتی ہیں وہ پرائیمری لیجسلیشن ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہمیشہ پرائیمری لیجسلیشن میں آئیں ہر ایکٹ میں کچھ ایسی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کہ بعد میں ڈالی جانی ہوتی ہیں جیسے کہ وہ ایکٹ کب سے انفورس ہوگا یا کوئی اگر ٹیکنیکل پرویجنز ہے تو اس میں کیا کیا جو نیمریک ویلیوز ہوں گی کوئی نمبرز ہوں گے تو یہ ساری چیزیں کبھی کبھی بعد میں بھی ڈالی جاتی ہیں جو کہ سیکنڈری لیجسلیشن کلاتی ہے یعنی ایڈیشنل انفورمیشن تو دی پرائیمری لیجسلیشن اس سیکنڈری لیجسلیشن جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شڈیولز ہوتے ہیں ایکٹس کے ساتھ جن میں کچھ پرٹیکلرز ہوتے ہیں کچھ انفورمیشن ایسی سپیسیفک ہوتی ہے جو کہ پرائیمری لیجسلیشن یہ جو ایکٹ کی پرویجن ہے اس میں نہیں دی گئی ہوتی لیکن اس چیز کو سپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہے اچھا سیکنڈری لیجسلیشن کی مزید آگے ایک اور فارم ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اب یہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کیا ہوتا ہے دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ہر چیز ہر پرٹیکلر کو لے کے اس پہ ڈیبیٹ کر سکے یا وہ ان کو ہر چیز پتا ہو اس لیے ہوتا اس طرح سے ہے کہ کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جہاں پہ پارلیمنٹ کسی آثورٹی کو یا کسی دپارٹمنٹ کو یہ آثورٹی دے دیتا ہے ان کو آثورائز کر دیتا ہے یعنی اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے کہ آپ اس سبجکٹ میٹر میں اپنے سے کوئی قانون یا کوئی اصول آپ بنا سکتے ہیں اسی کو ہم ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہتے ہیں اور جو رولز ہوتے ہیں وہ بھی یہی ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہی ہوتی ہے یعنی جب پارلیمنٹرین پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ بنا لیتے ہیں اس ایکٹ کی کچھ پروویجنز جو کہ پرائیمری لیجسلیشن ہوتی ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی دپارٹمنٹ کے پاس اس کو سپیسیفائے کر کے یا کسی کمیٹی کے پاس ان کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے اپنی پاور ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی رولز بنا سکیں یعنی اصول بنا سکیں اب اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹرینز ہر اس چیز سے آگا ہوں جس سے جو کنسن اوفیشل جو کنسن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ آگا ہے ہر ٹیکنیکلٹی سے پارلیمنٹرینز آگا نہیں ہو سکتے پاکستان is very unfortunate کہ یہاں پہ جو اکثر پارلیمنٹرینز ہیں وہ کوئی زیادہ پڑے لکھے بھی نہیں ہیں تو اس لیے پاور ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہے اب میں یہاں پہ رولز کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کو ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں فور ایگزمپل constitution of پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو create کرتا ہے اور اس کی کچھ جو outline ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں جیجز کیا ہوں گے جیجز کون اس میں ہو سکتے ہیں اور اس کا function کیا ہوگا لیکن constitutional جو provisions ہیں وہ بہت زیادہ detail میں نہیں جاتی یعنی کہ ہر minor detail کو cover نہیں کرتی اس کے لیے provision یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے rules بنا سکتی ہے subject to any other law یعنی اگر کوئی law ہوگا تو وہ law follow کیا جائے گا جو parliament کسی act کی صورت میں بنائے گا اور اگر کوئی law نہیں ہے تو سپریم کورٹ اپنے rules خود سے بنا سکتی ہے تو اسی چیز کو follow کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے rules بنائے ہیں the supreme court rules of 1980 جس میں ہر minor detail cover ہے جو سپریم کورٹ کے بارے میں کہ سپریم کورٹ کس طرح سے چلے گی کس طرح سے اسے proceed کرنا ہے ہر ایک minor جو detail ہے وہ rules میں available ہے so I hope کہ آپ rules and rule making کو اب تک سمجھ چکے ہوں گے اور امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز میں آپ تک لاتا رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ